پاکستان کے کنازل میں ایک تو بھوری امت مسلمہ کا معاملہ تھا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا قیام بھی ہوا تھا دین کی بنیاد پر اسلام کے نام پر اور اس کا بقا اور اس کے کام بھی اسلام سے بابستہ ہے اگر یہاں نہیں ہوتا تو یہ مل ختم ہو جائے گا ٹکلے ٹکلے ہو جائے گا جو دنیا میں پیشنگوئیاں کی جا رہی ہیں اگر یہ بات ہوئی اور ابھی اور تاخیر اللہ تعالی جو محلت ہمیں دے رہا ہے ہم نے اسے فائدہ نہ اٹھایا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مل ختم ہو جائے گا اس کے حصے مخلے ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نوٹ کیجئے اس کو میں ذرا ایک تو ایک منسطی رسولی ایک بار سے سمجھانا چاہتا ہوں پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حصے سے وجود میں آیا اس نظریے کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی کہاں ہے وہ نظریہ کہاں ہے وہ اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مصابات کا نظام جس کی دعائی نہیں تھی اقبال نے انیس سو تیس کے ختمے میں اور جس کی تقرار پھر کی ہے بلکہ قوالی گائی ہے قائد آدم نے دس سال تک سنسیتی سے لے کر اور سنسیتانی سے کہاں ہے اب ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اور کسی قوم کو جمع رکھنے کے لیے کسی شیع کی ضرورت ہوتی ہے جسے ابن خلدون کہتا ہے عصبیت عصبہ کہتے گروہ جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے بڑے بھائیوں نے کہتا ہے نحنو عصبہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے ہمارے اباجان جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ محبت یوسف سے کرتے ہیں اس کی چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں حالانکہ ہم جوان دس نحنو عصبہ ہم تو بڑی قوت ہیں عصبہ سے عصبیت ہر اس گروہ کو جورنے کے لیے کوئی چیز چاہیے کوئی سیمل سمسنس چاہیے شیرازہ بندی کے لیے کوئی شیئر چاہیے کیا چیز جوڑے بھی آپ کو یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے ایک نسل کے لوگ تو پاکستان میں آباد نہیں ہے یا لسانی عصبیت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے دبانے مختلف ہیں نمبر تین وطنی عصبیت وہ اس کا ہم نے بیڑا غر کر کے پاکستان بنایا سارا جگڑا کیا تھا کام نسلے ساتھ ہمارا ہم سب ہندو ہندی ہیں ہم بھی ہندی ہیں باقی کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی جو ہے عیسائی ہے کوئی کچھ بھی ہے ہندی ہے ہم سب دے میں نہیں ہماری قومیت کے بریاد اسلام پر ہماری جمعیت کا انحساد ملک و ملک پر لے ہم الیدہ قوم ہیں لیانا وطنیت کی نفی کر کے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیہ رہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے وہ کفن جو ہے اب ظاہر بات ہے یہاں پہ وطنی قومیت تو آئی نہیں سکتی نسلی قومیت ہے نہیں لسانی قومیت ہے نہیں اب تو ایک یسمیت ہے اور وہ ہے مذہبی اس جنہیں چوڑا تھا نا انڈیا کے مسلمانوں نے کیوں غور دیا سوچنے کی باتیں پاگل تھے یہ یوپی کا بھی پاکستان میں آ سکتا تھا یا مدراز کا پاکستان میں شابر ہونا ممکن تھا تو اگر وہاں کے لوگوں نے مسلم لیگ کو غور دیا تو پاگل تھے کے نہیں ہاں پاگل تھے لیکن پاگل کس بات پر تھے دین کے حق میں پاگل تھے اگر واقعی تل اسلام کے نظام پر ہی قائم ہو جائے تو ٹھیک ہے جو ہم پر بیٹے گی مغت لیں گے ورداشت کر لیں گے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ دنیا میں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے اور قائدیات ان کے الفاظ میں ہم دنیا کے سامنے ایک مثال تحس کرنا چاہتے ہیں اسلام کی اصول و حریعت و خووت و مسامات کی ایک اسے ہم روشمیہ بینار بنانا چاہتے ہیں اس اعتبار سے پاکستان کا جواز نہیں ہے اگر یہاں پر وہ جزام نہیں آتا اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے بکر جائے گا سینٹری فیونگل فورسز بہت ہیں دائر بات ہے نصوی اصویت ہے تو فارم دینے والی ہے لسانی اصویت فارم دینے والی ہے یہ سب سینٹری فیونگل فورسز ہیں سینٹری فیونگل فورسز تو سوائے ایک اسلام کے کوئی ہے ہی نہیں تو یہ تو ہوئی منطقی اعتبار سے اور پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے بات لیکن میں تو طالب انہوں ہوں قرآن مجید کا میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تشریف رکھ رہا ہوں کہ ہماری یہ حالت جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقین کے خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا یہ آیات ہے سورہ توبہ وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهِ ان منافقین مدینہ میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کیا اہد کیا تھا لَئِنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْبَّقَنَّ وَلَنَكُنَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غمی کر دے گا دورت دے دے گا ہم خوبصد کو آخرات کریں گے بڑے نیک بن جائے گا اگلی آیت فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا بَخِلُو بِهِ عَبْدُخُل سے کام لیا اب تجوریوں کو تلوارے پالے لگا دیئے وَتَوَلُّو وَهُمْ مُورَدُونَ پیٹ موڑنی ہم سے بھول گیا اب تھی کیا وعدہ کیا تھا تیسری آیت فَآَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو صدا کے طور پر عقوبت کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کرو پیدا کر دیا اسے بڑے صدا کیا ہوگی اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اِنَّ الْمُورَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ بِنَنْدَارِ منافق جو ہے جہنم کے سب سے جتنے طرف میں ہوں گے اور وہ آیت میں بہلے آپ کو سنا تکا ہوں اگر آپ شدین و شریعت کے ایک حصے کو مانے اور ایک کو نہ مانے تو یوم القیامتِ يُرَدُّونَ الٰع شبتِ الْعظام اور یہاں کیا ہے تم کہا ہے اصل میں یہ صدا ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے دی جنہوں نے اللہ سے معایدہ کیا تھا اللہ نے اپنی بات پوری کرتی پھر وہ اپنے احسے پھر گئے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانہ نے پاکستان رباط تلخ ہے اور کی جگہ آج اجتماعی نفاق کے برز میں مبتلا ہے دنیا کی منافق ترین قوم آئے مسلمانہ نے پاکستان میں تجیہ کا کہ بتا دیتا ہوں آپ سب سے پہلا نفاق نفاقِ باہمی علیدہ ہو گئے کٹ گئے نفاقِ باہمی کہا رہے گئے وہ قوم وہ سن سیچالیس سے پہلے جو ہندووں کے مقابلے میں ایک قوم ایک بنیانے برسوس بل گئی تھی وہ اب کہاں ہے لون اب اس کو چراغِ روحِ ویبا لے کر کہاں ہے تو نفاقِ باہمی لمبت ایک نفاقِ عملی اخلاق کا زمال دیوالہ حضور نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلافرزی کرے جب کہیں امیر بڑھ آئے جائے غمل کرے یہ تین چیزیں لے لی جئے اپنے معاشرے کو ناپ لی جئے عام طور پر میں بڑھ سخت بات کہہ رہا ہوں یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا اللہ ماشاءاللہ مستصدیات تو ہوتی ہے جہاں جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے اب تو ہمارے حکومت ان کے ہاتھوں میں جو صاحب کہتے ہیں کہ معاہدے کیا ہوتے ہیں معاہدوں پر پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے جہاں پر جو آج بات ہے خلاف برزی کے باقشاہ جھوٹوں کے باقشاہ موجود ہیں وہ ہمارے حاصل نے سیاستدان ہمارے لیدر ہیں لیکن یہ کہ عمالکم عمالکم اصل میں یہ قوم کا بحثیت مجموعی بھی مداز یہی ہے صرف ان برادی معاملہ نہیں ہے اور تیسری بات غمر اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تو ملینز کے غمر ہوئے ہیں اس ملک کو جو نچوڑا گیا ہے اور وہ دورت لے جا کر جو بات جبا کی گئی ہے یہ تو کبھی ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اگر کئی صلح ہزار کا کوئی غمر ہو جاتا تھا تو سلطہ ہی بن جاتی یہ کیا ہو گیا اور آئے تو ملینز کا باب نہ آئے کھوی تر بات ہوتی ہے یہ صورتحال ہے اور اسی کا نتیجہ کیا ہے ضائع بات ہے جب جہود وعدہ خلافی غمر تین چیزیں آگئی تو گن گورننس کا ہاں سے آ جائے گی اچھی انتدامیہ کہاں سے آ جائے گی اور یہ کہ پھر کہاں سے آ جائیں گے آپ کے مالیات جو ہیں ان کو استقال کیسے ہو جائے گا یا مارا دیوالہ جو مالے آتی دیوالہ دکھلا وہ حاصل نتیجہ تو اسی کا ہے ونہا ظاہر بات ہے کہ ہم ایسا ملک تو نہ تھے جن کی کوئی مسائل نہ تھے ہم تو بہت بہت اچھی مسائل دکھنے والی قوم تھے اور ملک تھے یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے یہ منافقت جو سراج کرنی گی اور سب سے بڑی منافقت ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے میں کھل کر کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن جی کہہ رہا بہت جنہوں سے کہہ رہا اس میں پورا اسلام ہے روڈ کیجئے پورا اسلام موجود ہے لیکن ایسے چور دروازے بھی ہیں کہ جن سے وہ اسلامی دفاع غیر بہت سے ہو جاتی ہے منافقت کسے کہتے ہیں قانون المسلمان حصیقتا گافر ہمارا دستور قانون المسلمان ہے یہ تو صرف جو ہے قرآنداد مقاصل بھی کافی تھی اس کے لئے دفاع دو سو ستائی صرف نے اور آگے کر دیا کہ کتاب و سنت کے منافی یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی کانسل و اسلامی کا ایڈیالوجی پھر سریعت کو ان کے ذکر میں بعد میں کروں گا لیکن ان کے ساتھ ایسے معاملے کر دیا گئے دفاع دو سو ستائیس اس پر اٹیش کر دیا گیا کانسل و اسلامی کا ایڈیالوجی جسے وہ ریپورٹیں دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی سیکھ رو ریپورٹیں آگئی ارمو روپیہ ان پر خرچ ہو گیا ان کی تنہائے ان کے ٹیئر